قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اس لیے اے ایمانوارو آپ بھی درود شریف بھیجو ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ ضرورت کا درود اور ہے اور درود کی ضرورت اور ہے تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو بس محبت کے ساتھ باوضو ہو کے جب بھی فارغ وقت ہو درود شریف آپ کا جاری رہے اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ یہ وہ ایک کام ہے جو اللہ اللہ کے فرشتے اور انسان یک زبا ہوں کے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ درمیان سے سٹارٹ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی جتنا قدیم ہے اس کا محبوب بھی اتنا ہی قدیم ہے اور اللہ کب سے درود بھیج رہا ہے تو ہمیں بھی اس عمل میں اللہ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری نماز ادا کروں اور تُو محب و ذکر حبیب میں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کیا کر رہے ہیں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو وظیفے میں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے ذریعے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اس سے ہمیں بھی سواب ملے گا سننے والوں کو بھی سواب ملے گا اور شیر کرنے والوں کو بھی سواب ملے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اس لیے اے ایمانوانو آپ بھی درود شریف بھیجو ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ ضرورت کا درود اور ہے اور درود کی ضرورت اور ہے تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو بس محبت کے ساتھ باوضو ہو کے جب بھی فارغ وقت ہو درود شریف آپ کا جاری رہے اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ یہ وہ ایک کام ہے جو اللہ اللہ کے فرشتے اور انسان یک زباں ہو کے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ درمیان سے سٹارٹ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جتنا قدیم ہے اس کا محبوب بھی اتنا ہی قدیم ہے اور اللہ کب سے